بسم اللہ الرحمن الرحیم میری انتظامیوں نے ان کے لیے بھی ایک انام رکھا ہے تو ہمارے سامنے آکے وہ انام حاصل کریں یہ ہماری بزم کے ہماری کانفرانس کے آخری خطیب ہیں آپ نے دل جمی سے ان کا خطاب سننا ہے الحمدللہ بڑے مدلل اور بڑے شہانہ انداز میں یہ خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے علم میں ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے تو اب میں بلا تاخیر دعوتے خطاب دینے چاہتا ہوں حضرت مولانا علامہ کاری علیاس مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز فرمائے حضرت مولانا کاری علیاس مدنی صاحب الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو قفواً احد اللہم سل على محمد وعلا وآلاء آل محمد كما تحب وطردام اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِئِ زَا هَبَامِ مَا زَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَامِ وَمَا يَنْتِقُ وَلِلْهَبَامِ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ انْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وِجْ قُرْآنَ نَبِي دِيَا نَا تَعْلِكِيَانِ ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے وِجْ قُرْآنَ نَبِي دِيَا نَا تَعْلِكِيَانِ ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے گویا کہ الحمد تُ لے وَنَّاسْتَائِي گویا کہ الحمد تُ لے وَنَّاسْتَائِي یاردیاں رب آپ صفاتا لکھیانے یاردیاں رب آپ صفاتا لکھیانے ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے پندر میں پاک سپارا پڑھ کے میں خلبو پندر میں پاک سپارا پڑھ کے میں خلبو ساریاں سیراں تے ملاقاتا لکھیانے ساریاں سیراں تے ملاقاتا لکھیانے ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے وچو قرآنَ نَبِي دِيَا نَا تَعْلِكِيانے ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے 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 ملاقاتا لکھیانے اصحابِ نبی اولادِ نبی دانوں کر ہاں اصحابِ نبی اولادِ نبی دانوں کر ہاں میرے کلم نے سہاریاں زاتا لکھیانے میرے کلم نے سہاریاں زاتا لکھیانے ہرور کے تے عوضیاں باتا لکھیانے مکتصر حمد و سنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بائیو دوستو بزرگو میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسانِ عظیم ہے جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان بنائے میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسدے حاضری دا موقع دیتا میری مراد مسجد اور مرکز حاضر دی انتظامیاں معاملین منتظمین احباب جمعات بالخصوص الشیخ مطرم مولانا یحیہ صاحب استدارے دے تمام مستاذہ اکرام طلبہ اکرام اہل گاؤں تُسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسدے تشریف فرماؤ اللہ تردہ سارے ادا آنا مل بیٹھنا قبول فرمالے سٹیج دے علاقہ برد علماء تشریف فرمانے بالخصوص شیخ الحدیث محترم الشیخ مولانا سر فرازہ من صاحب عفیظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ سرگودہ اللہ تعالیٰ تمام علماء دی آزری بھی قبول فرمال ہے یقیناً میرے تو پہلے جماعت دے نامور جید علماء دے خطابات تُسی سمات فرما چکے ہو میں بھی چند مار اوزات تُساں باب دے سامنے رکھاں گا اللہ کلو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنن سنانتو بعد سنو سارے انو دیتے عملی توفیق عطا فرما دے میں آج تو اٹھے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا جڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر نقل کیتا ہے کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر ہے کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ہے سید ناظرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث درابی بڑی توجہ نر سنے آجے اس خواب اندر بڑیاں نصیت آنے بڑیاں عبرت آنے ساڑے واسطے بڑے اسباق نے اگر تسی غور نر سن لوگے تو میرا دل کہندہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی اندر تبدیلی پیدا ہو جائے دنیا دیتہ عورتے بعد ذہن اچھ رکھو نبی اور امتی دی ذات اندر اے فرقے کہ نبی دا خواب وی اللہ دی وحی ہوں دے امتی دا جڑا خواب ہے نا آم انسان دا او دیاں کئی قسمان ہیں بعض دفعہ ساڑے خواب رحمانی خواب ہوں دے اللہ دی طرف بعض ساڑے خواب شیطانی خواب ہوں دے گندے خواب درونے خواب بیہ یعیلے خواب بعض خواب ہوں دے ساڑے اپنے نفسیاتی خواب اپنے نفس دا معاملہ ہوں دے یعنی بندہ جو سوچدہ سونگیا اوہی بندے نے بعد ہی دیکھا جو بندہ سوچدہ سونگیا یعنی پوخ بندے نے لگی ہوئی سی تے پوخ دے بعد بندہ سونگیا روٹی لبی نہیں تے خواب جب بندہ روٹی کھاننا گیا یعنی اس طرح دے خواب مگر اللہ دے نبی نوجڑا خواب آئے اوہ خواب حقیقت تے مبنی ہو گئے جمیں قرآن دیا آئتنا سچیاں نے اینج نبی دا خواب بھی سچ ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ انبیاء دے خواب اللہ نے قرآن پاکچ بھی بیان کی تے دی سورہ یوسف اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب اللہ نے بیان کی تا اِذْ قَالَ يُوْسُفُ الْيَبِيْهِ يَا آبَتِ اِنِّي رَئِيْتُ أَحْدَاشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَئِيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ اے میرے اببو جی میں خواب بیخنا گیا رہا ستارے تے چاند سورج میں اس سجدہ کا رہا اللہ نے قرآن پاکت بیان کیتا ہے تُسی سورہ یوسف دی تفسیر علماء کو سن دے رہی دی اور پھر اللہ نے سچ کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسْا يَقَالَ يَا بُنِيَّا اے میرے بیٹے اسمائیل میں خواب دیکھنا کہ خواب اچ میں تنہوں زبا کر رہا پتر کہیں دے اے ابا جان جو اللہ نے تنہوں حکم دیتا ہے تُسی کار گزرے گل سمجھے نہ لی باپ کہیں دے میں خواب بیکھے پتر کہیں دے جو اللہ نے حکم دیتا ہے اوہ تُسی کار گزرے میری نا جی ہمیشہ عادت رہیے گفتگو بندہ اس موضوع تے کرے جی تا بندہ ذہن بنا کے آئے تے تیاری کر کے آئے تے جی اگر موضوع پساندہ بیان کرانا ہوئے تے پھر چار دن پہلے دا سی دینا چاہیتا ہے ابھی اے موضوع بیان کریں اور آج میں انہوں دس ہے جو تمہیں سائی والو چالو پہ آسی بھی آئے بیان کرنا ہے تے رستے جو میری گھڑی دے دو میں ٹیر پاٹ گئے تے میں ان ٹیر پواماں کے موضوع دی تیاری کرنا میں انہوں یہ دس ہوں بارحال کار میں لماں گا تو پھر تو سی کرنا آج مولوی چنگی نہیں تقریر کی تھی لہذا میں انہوں اور میرے موضوع تے رہن دیو گلہ انشاءاللہ اصلاحی ہوگی توجہ کریں میں یہاں بیوی دے و کوئی حضرت آنگے انشاءاللہ تو انہوں دس آنگے پھر جیڑے تو سی بڑھیان دیا نافرمانیاں کر دیو توجہ کریں آجے غور کریں اے خواب بڑا نصیت امیز جی اے میری آج دی گفتگون تو سی زائع نہ کرے اللہ نے نبیان دے خواب قرآن اچھ بیان کی تھی قرآن پتہ ہے کہ دی کتاب ہے لا رعیب فی یہ دیچ کوئی شک نہیں ہے تو نبی دے خواب اچھ بھی کوئی شک نہیں آؤ انہوں توجہ کرو اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خال کے کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر دائے اللہ رب العالمین فرما دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُ وَإِلَّا وَحْيُّ اِوْحَامُ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دے دنیا کا اناب دے لوگو میرا پیغمبر دین دے معاملے اندر شریعت دے معاملے اندر جدوں گل کر دائے جدوں میرے پیغمبر گفتگو فرما دے میرا نبی اپنی مرضی نار نہیں بول دا اپنی منشاہ دے مطابق اپنی خواہش دے مطابق نہیں بول دا بلکہ میرا پیغمبر جدوں گل دائے اللہ دی وحی دے مطابق بول دائے میرے پیغمبر جدوں گل کر دینے اللہ دا پیغام سنا دینے یاد رکھ لو بنیادی طور تھے قرآن بھی اللہ دی وحیے حدیث بھی اللہ دی وحیے میرے رب نے جو اعلان کیتا وہ میرے پیغمبر نے پیغام سنایا جو اللہ نے آسم حام تو گل آیا میرے نبی نے اپنی امت تک پنچایا میرے پیغمبر داہار بول اللہ اکبر ان جی سچائے جو میں قرآن دی ہیں اتنا سچیاں نے اللہ اکبر اللہ اور نبی دی زہاب دے اندر بڑا فرقے اللہ خالقے نبی مخلوقے اللہ راضی کے تے نبی رزق خان والا ہے اللہ تعالی داتا ہے نبی لہن والا ہے اللہ تعالی گھلان والے نبی آن والا اللہ اتان والے نبی لہن والا مگر نبی دی زہاب دے اللہ اکبر فرقے اللہ دی زہاب دا مگر ادرات محترم نبی اور اللہ دی بات ہے جو کوئی فرق نہیں کیونکہ میرے پیغمبر وہی کلام کر دینے جو اللہ پیغام کلام دینے لہذا عقیدہ بڑھا لو جی میں قرآن دینے اللہ سچیاں یہ جی میرے نبی دینے حدیثاں سچیاں جی میں قرآن اچھ شک کوئی نہیں یہ میں میرے نبی دینے بیان اچھ بھی شک کوئی نہیں اللہ اکبر اغاز دے میں تو اندرہ بیدار کر نماز دے گال سوڑا ماں پیار دی اوائی میرے مد نید مٹھے مٹھے بول میرے مد نید مٹھے مٹھے بول دیندے کناں ویچ راس نوے گول میرے مد نید مٹھے مٹھے بول آکا جدو بولے قرآن بڑھ جاندائے جاگلی دلیل بورہان بڑھ جاندائے آکا جدو بولے قرآن بڑھ جاندائے جاگلی دلیل بورہان بڑھ جاندائے جاکے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مد نید مٹھے مٹھے بول میرے آکا جدے مٹھے مٹھے بول آکا جدے قدمات چننہ ضروری ہے مان یا نمان ساٹھی ہے ہم جبوری ہے مان یا نمان میری ہے ہم جبوری ہے آسانو امتی دے دارتے نارول مینو امتی دے دارتے نارول میرے مد نید دے مٹھے مٹھے بول میرے آکا جدے مٹھے مٹھے بول اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو سین بڑھالو عقیدہ بڑھالو بتا کوئی منکرین حدیث وی چوتوانو لبے اور جناب طویلہ بیس کرن لگ جاوے نہیں نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث دا ثبوت کوئی نہیں قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت کوئی نہیں قرآن کافی ہے حدیث دی ادرات مطرمیت کوئی نہیں 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 کسے دی انگلنس نہ آجے آجے جواب دیا کر ایسے منکرین حدیث نمو توڑ جواب دیا کر ساٹھا کی دائیں جو اللہ تعالیٰ نے وخید نادل کی تھی وہی میرے پیغمبر نے بیان کی تا جو میں قرآن ضروری ہے وہی میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے اور حدیث دی انکار کر دیتا جائے قرآن دی بنیادی ختم ہو جائے گی اگر حدیث دی ناجناب منیا جائے چلے قرآن دی کافی سمجھ لیا جائے پھر حدیث دی انکار کر دیتا جائے گی مثال دے طور دے اے جڑے اسلام دی بنیادی پانجرکان نے میرا بھی عقیدہ ہے اسلام دے بنیادی پانجرکان نے تو آٹھا بھی عقیدہ ہے اسلام دے بنیادی پانجرکان نے اے جڑے اسلام دے بنیادی پانجرکان نے قرآن پاک دی کڑی ہے تجھ لکھے آیا ہے اللہ تعالی نے کڑے رکو کڑی صورت تجھ بیان کی تے نے نہیں نہیں حضرات موثر میں اسلام دے بنیادی پانجرکان قرآن اچھ کوئی نہیں بیان ہوئے اللہ ہو اکبر اگر حدیث دی انکار کرو پھر انسان جناب اسلام دے بنیادی پانجر کان کتھوں نے آوگے کتھوں ثابت کروگے اللہ اکبر اگے لے کے چلنا اسلام دا بنیادی رکن پہلا پتہ کیے کلمہ تیبہ اللہ دیوہ حدانی عبدہ اقرار کرنا میرے پیغمبر دی نبو عبدہ اقرار کرنا ختم نبو عبدہ اقرار کرنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ گر دائرہ اسلام میں چانا چاندہ ہے مسلمان انا چاندہ کی پڑے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریق الا واشہدو انہ محمد انہ عبدہ ورسول اے جڑا کلمہ مسلمان اون واسطے وے جڑا اظہار کرنا ہے بندے لے اللہ اکبر میں نبو خاؤ پورے قرآن اندر کڑی جگہ تے لکھے آیا ہے پورے قرآن دے اندر کسرب دے نال فاد موجود نے قرآن دے کاری موجود نے پورے قرآن چے کلمہ کی تے بھی نہیں لکھے آیا اللہ اکبر ایسی سطر کوئی نہیں ایسی عید کوئی نہیں اللہ اکبر اگر قرآن کافی من لے جائے میں انہوں در سو مسلمان کی میں اونائے کی کلمہ پڑھو گے کی میں اس نام دا جناب اظہار کرو گے اقیدہ تو گیدہ نہیں ہو سکتا دیادہ کی دا بڑھانا پہ گا قرآن میں ضروری ہے میرے نبی دا فرمان میں ضروری ہے اللہ نے مریادی طور تے کلمہ پڑھم دے بعد اہل امام تے پانچ وقت دی نماغ فرض کی تیئے اسلام دا دوسرا رکن نماغ دے اچھا نماغ دا حکم قرآن پاکم درے مگر کیڑی جناب نماغ دیاں کنیاں لگتاں پڑھنیاں فجر دیاں کنیاں زور دیاں کنیاں اثر دیاں کنیاں مغرب دیاں کنیاں دے شاہ دیاں کنیاں پڑھنیاں نے کتھے تفصیل لکھیئے حدیث اندر لکھیئے قیام اندر کی کرنا ہے رکو اندر کی کرنا ہے سجدے چے جا کے کی کرنا ہے جلسہ اس طرح حد کی میں کرنا ہے تشاہ دے اندر کی انداد اپنانا ہے بیٹھنا کی میں کھڑے کی میں ہونے کتھے ساری تفصیل ملے گی پورا قرآن پڑھ کے بے کو قرآن پاک اندر نماغ دا حکم ہے وے نماغ دا طریقہ کوئی نہیں اگر قرآن کافی ہے حدیث دا وجود نہ ہو وے کہ میں انہوں دسو نماغ دا کی طریقہ اختیار کرو گے رہا دا منہ پوے گا قرآن میں ضروری ہے میرے نبی دا فرمان میں ضروری ہے دونوں اللہ دی طرف ہوئی نادل ہوئی ہے اللہ اکبر اسلام دا تیسرا نکر گیڑا سائے بینی صحابے ہونے اپنے مال دی زکاہت دینی ہے اچھا زکاہت دا حکم قرآن پاک اندرے کتوں زکاہت لگے گی کنے پیسے ہاتے لگے گی کنے جانوراتے لگے گی اللہ اکبر دات محترم کنی منجیتے لگے گی کنی گندندے لگے گی اے زکاہت والا جڑانی صحابے سارا کتے لکھی آجے قرآن پاک اندر ہی دی ترتیب کوئی نہیں لکھی ہوئی زکاہت دا حکم قرآن اندرے مسارت قرآن اچھگڑا دیتے گئے ہیں مگر طریقہ ایکار حدیث وچھ لبے گا میرے پیغمبر نے کی حکم دیتا صحابہ نے کیویں ادا کی تھی حدیث ضروری ہے کیویں قرآن ضروری اسلام دا چوتھا روکر باہ رمضان دے فرضی روزے رکھنے نے ہی دا حکم تے قرآن پاک اندرے کدوں سینی کرنی ہے کدوں افطاری کرنی ہے کیڑیاں چیزاں روزے دی حالتے جت جائز نے کیڑیاں نجائز نے دس سو منوں قرآن پاک جھ کچھ تفصیل آئی ہے کوئی نہیں تفصیل آئی حدیث وال جانا پہ گا عقیدہ بڑھانا پہ گا قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے حدیث آل نے اسلام دا پنجمہ روکر حج بیت اللہ رکھے آئے کھیڑا بندہ سائے بے استطاع تھے وہ نے حاج کرنے بیت اللہ دا حکم قرآن اندرے مناس کے حاج کتے نے اللہ اکبر حاج دا طریقہ کار کیے کتے کی کرنے کتے کی پڑھنے پڑھنا پہ گا حجات الویدانو مطالعہ کرنا پہ گا نبی پاک کی حدیث دا میرے نبی نے کی طریقہ اختیار کیتا بھائی جان قرآن میں ضروری ہے میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے ایسا بندہ جڑا منکرینی حدیث بھی چھٹ کرے نہیں نہیں قرآن کافی ہے ہونو گہ جا تو اپنا کم کر قرآن کی دیوہ مہا یم تی قوانی لہوہ انہو وا اللہ وحیو ایوحا جو میرے رب نے بیان کی تا ہے پیغام گل آیا ہے میرے نبی نے ہوئی میسج پنچایا ہے حدیث تا انکار نہ کر بھئی مرتب دو جائیں گا حدیث تا انکار نہ کر بھئی دیرہ اسلام تو فارغ ہو جائیں گا لہذا عقیتہ بناو قرآن بھی ضروری حدیث بھی ضروری ایمان دیانا دونا چیزاں تے میں مرد تا بنیائیں حقیتہ بان جائیں ایمان بان جائیں میرے نبی دا ہار فرمان سچا تجیوی آر فرمان سچائیں انج میرے نبی دا خواب بھی سچا پہ حقیقت مبنی ہے ہڑا و دراتنو خواب سنا ما سیدنا درہ تے سمرہ بن جندب رضی اللہ خطانو بیان کر دینے میرے پیغمبر جی زندگی دا معمول ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماغ پڑھایا کر دے پہ فجر دی نماغ دے بعد میرے نبی صحابہ والمتوجہ ہوں دے اور آقا فرمان دے میرے صحابہ جڑی رات گزریئے اس راتنو تجی کوئی خواب بیکھے آوے وہ خواب میرے سامنے بیان کرونا میں اس خواب دی تبیر بیان کر دے ما قربان جاما صحابہ اپنا اپنا خواب بیان کر دے پہ میرے نبی اس خواب دی تبیر بیان کریا کر دے این جی میرے نبی نماغ پڑھا ہی فجر دی آقا فرمان دے نے صحابہ گزرن والی رات کوئی خواب بیکھے آجے تے میرے سامنے بیان کرو مگر اکتالی چاک دے باسی ہو اردو گردو آن والے ہو میرے مسلمان بائی ہو سائی والمنٹ کمری تو آن والے بردیسی بڑی محبت دی گل تے بڑیاں قیمتی باتاں لے کے آیا جے بڑیاں اسلائی باتاں لے کے آیا آن توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے نبی فرمان دے نے کوئی خواب دسو پھر اللہ تعالیٰ دی مردی کوئی صحابی نہیں بولیا شاید کسے خواب بیکھے آئی کوئی نہیں رات نو پھر اللہ دے نبی فرمان دے نے پھر سنو آج میری گل توجہ لڑ پھر رات گزریئے اس رات اللہ نے مینو ایک خواب بکھایا ہے میں نے خواب بیکھے آئے خواب بیکھے آئے اللہ اکبر میں تعلو اپنا خواب سنا ناما میرے نبی اپنا خواب بیان کیتا حضور ان بیان فرمارے نے حضرات مطرم کی تا سنا سماؤے گا میرے پیغمبر فجر دی نماد پڑھان دے بعد صحابہ دے سامنے وعد کر رہے تے صحابہ جناب مسجد نبی نمادیاں پری ہوئی جمع غفیر میرے پیغمبر دے صحابہ دا باقربان جاواں صحابہ کی ڈے مقدرہ والے میرے نبی دا وعد بھی سن دے پہنے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پہنے میرے پیغمبر دا وعد بھی سن رہنے حضور دا دیدار بھی تکار رہنے میرے نبی دا چھونا مکڑا تک رہنے کٹا سونا مکڑا اے دو تاڑے سینے ٹھارا سورت سبتوں وقت سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی سورت سبتوں وقت سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی حلفن یارو اے گل میں کہینا حضور کر کے اے گل میں کہینا مسجد چوڑ کے اے گل میں کہینا ممبر تے چڑ کے اے گل میں کہینا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی جیڑے مندے نہیں ہو تو اچھی بولو نا مطلب ادھے ایک ہے انہیں ڈوہاں ڈول جائے بیچے ادھے ایک میں انہوں لاغ رہے ہیں بیجے نا اچھی کہو سبحان اللہ سورت سبتوں وقت سونے دی سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی حلفن یارو اے گل میں کہینا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی سانو تے خوشیئے بہت زیادہ مدنینو خوشیئے بہت زیادہ مجمنو خوشیئے بہت زیادہ نبوت قیامت تک سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی سورت سبتوں وقت سونے دی سونی سبتوں وقت سونے دی اللہ اللہ میں قربان جاگا نبی پاک علیہ السلام نے خواب بیان کی تو ان توجہ کر رہے آجے آقا فرما دینے میرے صاحبہ رات میں ایرام کر رہے آجی تھے دو فرشتے میرے کڑائی نسانی شکل اندر اور میں نے اٹھا کے خواب اندر اللہ اکبر مقام مقدس والے لے کے چلے گئے نبی پاک فرما دینے رستے اندر میں نے کئی چیزہ نہ مشہدہ کرایا گیا کئی مناظرات میں نے وہ خواہے گئے رستے اندر آقا فرما دینے میں پہلا مندر وکھیا ایک بندہ اندر زمین تے بیٹھے ہویا ہے تے دوسرا بندہ جڑانا اپنے آپ تیچے کٹر لے کے آندہ ہے کینچی نوما چیز لے کے آندہ ہے اور اندر کر کے اس بندے دے موہ چے داخل کر دیندہ ہے اور موہ چے داخل کر کے ایدھے رکسار نوکا ٹن لک جاندہ ہے کٹ دا کٹ دا گودی تک لے کے جاندہ ہے فرمایا پھر دوسری سیٹ نوکا ٹن لک جاندہ ہے کٹ دا کٹ دا گودی تک لے کے جاندہ ہے فرمایا میں دوبارہ وکھیا اس بندے دجڑا سجی سینڈے کیری پہلے کٹی گئی اور پھر بلکل ٹھیک ہو گئی ہے جو میں کٹی کوئی نہیں ہوئی اور پھر کٹن لک جاندہ ہے پھر دوسری سینڈ ٹھیک ہو جاندہ ہے پھر کٹن لک جاندہ ہے میں پچھے آج برائی ہیل میں انہوں دس سوتے سہینا ایک کونے بد نصیب اللہ اکبر عزیز محترم جنہوںیں سزا دیتی جا رہی ہے پرشتے کے اندھے سونے ہو اگے چلو اسی تنوں اور بھی بندر وخانے نے میرے پیغمبر فرما دے میں اگے فدیانہ اگے جاک میں کوئر بندر وے کھیا ایک بندہ زمین تے لیٹے آویا ہے کہ دوسرا بندہ جڑا ہے اپنے آپ تندر ایک پاری پتھر چوکے لے آمدہ ہے وزندار پتھر چوکے لے آمدہ ہے اور جنہوں پتھر اندھے سیر سے اٹھے لے آکے مار دے ہیں ایدہ سیر کچھ لے آ جا رہی ہے ایدہ سیر پھٹ جاندہ ہے زخمی ہو جاندہ ہے حضرات محترم پتھر اردہ ردہ دور جاندہ ہے اے بندہ پھر اس پتھر پیچھے جاندہ ہے پتھر نو چوکے جدھوں دوبارہ واپس آمدہ ہے پھر ویندہ ہے ایدہ سیر پھر سلامت ہویا پہ پہ پہلی دیترہ ہویا پہ ہے اے پھر اندھے سیر سے پتھر مار دے ہیں ایدہ سیر پھر پھٹ جاندہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوندہ ہیں اے جی اندھی کیفیت گزر رہی ہے آقا فرما دے ہیں میں پھر پچھے آ فرشتیوں میں اندھر سونا اے کہونے بد نصیب ہو کہیں جنے اگے چلو پنو ہور بھی مندر وخائیے آقا فرما دے ہیں میں اگے ودیانا اگے میں کیوے خناوا ایک آگ والا تندور جلدہ پیار تندور نماتی دے ہو دا پیٹ بڑا کھلائے ہو تندور جنے نا ہو دے چاگو باڑے مار دی پئیے تے اس آگ دے اندر کئی ننگے مرد ننگیاں اور تنو جلایا جا رہے آئے آقا انہوں بالے دیندی دیندی کدھی اتے لے کے آن دیئے آن قریب ایک کنارے ہوں بار دیک جا من پھر اچانک آنگے انہوں اندھی تہ دے اندر لے کے جاں دیئے اینج سدامہ مر رہیانے ننگیاں اور تنو مرد جلا رہے تے میں پوچھے آمینوں در سونا ہے کیمہ جرائے رشتے کہ انہوں نے اگے چلو تو انہوں اور بھی مندر وخانے آ آقا فرما دینے اگے بدی آنا ایک خون دی بدبودار ندی باگ رہی ایک نیر چل دی پئیے اس نبی اس نیر دے اندر ایک بندان دے درمیانے جو گوتے کھاندہ فردائے ہوتے درمیان دے اندرے وہ بڑی کوشش پیا کردائے کسی طرح میں باہر چلا جانا کسی طرح میں کنارے تک پہنچاتے نکڑ جانا ہے پدبودار خون دے بیچوں مگر باہر جدو آن دے کنارے دے قریب باہر ایک بندہ کھڑا پتھر لے کے وہ بندہ آن دے چیرے تے پتھر مار دے موہ تے پتھر مار دے ایدہ چیرہ زخمی ہو جاندہیں تے دوبارہ دوڑ جاندہیں درمیانے جو پھر گھوتے لینڈ لنک پھیندہیں میرے نبی فرمان دے نے میں پھر پوچھیا فرشتے پھر منو اگلے کے چرے گئے آقا فرمان دے نے اگے ودیاں تے میں ایک بڑا سونا باغ وکیا بڑا سر ست و شاہ داب باغے بڑا حسین و جمیل بڑا پیارا باغے آقا فرمان دے نے اس باغ اندر بڑے سونے سونے درخت وکے ایک درخت ازی وکیا او دی جاندے قریب ایک بزرگ بیٹے ہوئے نے چاندو نند نال بچے بیٹے ہوئے نے گناہ ہو رہیانے ایک اور درخت او نندے قریب ایک بزرگ وکیا او بزرگ پٹھی دے تھلے آگ جلا رہے آئے آگ نو ہور دے کردہ ہے اور بڑا ہی جاندہ ہے میں پھر پوچھیا فرشتے کے اندے نے سونے آجے اور بھی مندر بخانے نے فرمایا میں نو فرشتے درخت دے اوپر لے کے چلے گئے یدوہ سی درخت دے ہوتے گئے نا درخت دے اوپر ایک اتنا خوبصورت محال ایڈا پیارا محال کہ میں اپنی زندگی چھے ایڈا سونا محال کدھی نہیں بکھیا آقا فرما دے نے او دے چھے کئی عورتہ موجود نے کئی مرد موجود نے کئی بچے بھی موجود نے کئی بوڑے بھی موجود نے فرمایا پھر دوسرے درخت دے گئے او دے اوپر بھی ایک بڑا سونا محال او پہلے نڑوی زیادہ خوبصورت دے اسی نے میں ویکیا او دے اندر کچھ بزرگ نے اور کچھ نوجوان نے فرمایا او دے بعد نیچے اترے نا تے میں آکھے یار میں انہوں دسو دے سینا اتنے مندر بخائے جے میں انہوں دسو کی کی بخائے جے کی حالاتیں نہ لوگاں دے اے کون لوگ نے جنہ دے انجام نے اے کون لوگ نے جنہ دے سونے مکان نے اللہ کو اکبر فرشتے کے دے سونے ہو تانو ایک ایک گل دسنے آ اسی دونوں جڑے توڑے نارا اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہیں ایک دا نام جبرائیلے دوسرے دا نام میکائیلے اللہ دے نبی جی اللہ دے حکم نلتا انہوں مندرات وخائنے میرے نبی فرما دے میں انہوں نہ پھر تفصیل بیان کی تھی میں انہوں اگاں کی تا ہے نا لوگاں دی اللہ تمام لاب تو اللہ دے نبی فرما دے میں اتنے ہوئے کھیانا اوپر ایک سفید رنگ دا بدل دا ٹکڑا بدل تما چیز نظر آئی تے میں کچھ یہاں فرشتی ہو ایک اڑی چیزے ہو کہیں لگے اللہ دے نبی اے تو آڈا محالے اے تو آڈی کو ٹھیے اے تو آڈے واسطے اللہ نے مقام تیار کیتا ہے میں کیا پھر میں انہوں جا لیند دیو میرے محال اندر میں انہوں جا لیند دیو میرے مقام اندر ویک ہمتے صحیح کیسا سنن محالے فرشتے کے اندیں نہیں سننے آ آج اے تو آڈی دنیاں دی زندگی باپ کی ہے جدو تک دنیاں دی زندگی دا اینڈ نہیں ہوئے گا اے مقام تو انہوں نہیں لبے گا آخرت اندر اللہ نے تو انہوں مقام اتا کرنا ہے حضرات مہترم اے خواب میرے پیغمبر دا جڑا صحیح بخاری اچھ نکل کیتا گیا ہے حضرات مہترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے اس خواب اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالی نے سات چیزان دا مشاہدہ کرایا سات چیزان دا چار گناہگاراں دے انجام وخائے دو نیکو کاراں دے مقام وخائے دیکھ میرے نبی نو اپنا محال دکھایا گیا ہے انہوں توجہ کرے آجے غور کرے آجے اس خواب اندر او کیڑے گناہگارنے بدنصیب جنہوں سزامہ مل دیاں پہیاں زند اور کیڑے نیکو کارنے خوش نصیب جنہوں جنہ دے محال لپے ہوئے انہیں اس گالتے توجہ کرنی این سمجھو میں خواب دی تابیر ان تواڑے سامنے جڑی میرے نبی نے بیان کی تیئے او سنان لگا جے توجہ کرے آجے آقا فرماں دے نے پہلا بدنصیب جڑا میں میکھیا میرے ویر جی گالتے غور کرے آجے فقیدی گال زیانان کرے آجے ہو سکتا ہے جنگی چنکلا پیدا ہو جائے اے جڑیاں میرے نبی سزامہ میکھیاں پتا ہے کون گناہگار آقا فرماں دے نے پہلا بندہ میکھیا جیدے رکسار کٹے جار سن کینچی دے نال میں پوچھیا جی برائیل کون بدنصیب تے فرشتہ کہیں دا اللہ دے نبی جی اے کانڈی امم دا او قضاب آدمی چھوٹھا بندہ اے جڑا چھوٹ بولدہ تے او دا چھوٹ پھر دنیا چھ پھیل جایا کردہ منٹاں دے اندر دنیاں دے اندر کھنٹیاں دے اندر او دا چھوٹ دنیا چھ پھیل جامدہ اے جڑا قضاب آدمی اے جڑا قضاب آدمی انہوں سزا مل دی پہئے اور اے وی گا لکھتا لی والے ہو ذہن چھ رکھو گردو نما والے ہو اے جڑیاں سزا مہا میرے نبی نے خواب چھو گناں گاراندیاں میں کیاں اے قیامت تو بعد دیا نہیں پہلے دی انگل ناجے قیامت تو بعد چاہے گی اس آبو کتاب تے اگلے معاملات بعد چونگے اے مرن توں باپ تی سزا ہے اے قبر دے معاملات بیان پہ ہوں دینے حت لاکھو اکبر یار ویخنا ساڑی انگلی تے کوئی تھوٹا جیا کٹ لگ جائے سانو ساری رات نید نہیں ہندی اس بندے تا کی انجام ہوئے گا کی حالات ہونگے جی دے روک سار کینچینن کٹے جا رہے پہلے سجا کٹے یا جاندہ تے پھر کھپا کٹے یا جاندہ پھر ٹھیک ہو جاندے تے دوبارہ کٹے جاندے اے جی کیامت تاک ہوں دے نانے جناب معاملہ اندار ہوئے گا اے چوٹ بولنڑے ویر چوٹنا بولیا کر چوٹ بڑا بڑا گنائی اللہ دیا بندیا چوٹ تو باد آجا اللہ تعالی نے چوٹے بندے تے لانت فرمائیے اللہ انہا لانت اللہ ہی الالکازیبین لڑا بندہ چوٹ بولے او لامتی بندائے اور یاد رکھو میرے شہد صرف راز عبد شریف فرمانے جیڑے بندے تے اللہ دی لانت ہو جائے او رحمتی نہیں جے رہندا تجیدے تے رحمت ہو جائے او لامتی نہیں جے رہندا اللہ ہوا اکبر لامتی نہیں بندنا رحمتی بندنا ہے لامتی بندہ کذاب بندہ چوٹ بولنڑ والا ویر چوٹنا بولیا کر نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ چوٹ بولدائے ہو دی زبان وی چوینی گندی بدبواندی ہے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتی ہو دے تو دور چلے جاندے نے کیسا بد نصیب ہے اللہ دی رحمت دے قریب نہیں آندی جیڑا بندہ چوٹ بولدائے تالے بلموں چوٹ نہیں بولنا میرے بھائیوں چوٹ نہیں بولنا میرے بزرگوں چوٹ نہیں بولنا میری ماں و بینوں پردیچ بین والیوں چوٹ نہیں جے بولنا چوٹ کبیرہ گناہیں چوٹ گناہوں دی جاڑے جیڑا بندہ چوٹ بولنے او بڑے بڑے گناہ کردے ناڑے چوٹ بولنا مومن بندے دی علامتی نہیں منافق بندے دی علامتے میرے نبی فرماندے نے مومن کو بڑیاں غلطیاں ہو سکتیاں نے پر مومن بندہ چھوٹ نہیں بولیا کردہ غلط بیانیاں نہیں کریا کردہ پر ساڑے علاہ تو بڑے عجیب نے اسی اپنیاں نالفراد کرنیاں چھوٹ بولنیاں دگا کرنیاں اے نا اللہ دیو بندیوں چھوٹ نہ بولیا کرو کئی بندیاں دی عادت ہوں دیئے انہن وہنی دیر ناشتہ ہی عدم نہیں ہوندہ جنہی دیر تک پینٹ دے چوکے نوی کہانی نہ سنا کے آن لکھا نوہ چھوٹ لوکا نو کٹ اے جنہیں فلمہ بنا لڑے ڈرامے بنا لڑے ڈائی جیس لکھا لڑے کسے کہانیاں پہ ناول لکھا لڑے اے سارے انہوں نے انجامیں ایسا چھوٹ بول دے لکھ دے لکھ دے دنیا چھو پھیل جانا تو اسی آپ ہم ہی فیس بوک تھے نویہ نویہ کہانیاں بڑیاں لکھ پانے بعض دفعہ سی ہیں جو کرنے ہیں جی فلانے ملکت فلانے بندے نے خواب بے کیا جی جیڑا بندہ ہے میں سے ستر زار بندے نو پہجے گا انہوں ہی نہ کچھ لا بجائے گا انہوں جنت لا بجائے گی اے ہم ہی کسے بڑا کے چھڑیا ساڑے بندے سارے شیر کی تھی جاندے ہو دیں نہ کوئی تحقیق نہ کوئی غالبات آج کالے کے بڑی روایت پھر دی فیس بوک تھے نبی پاک نے اخی فرمایا بھی جیڑا بندہ سب تو پہلے لوگ کا نو اس بات دیت لا دے ہوئے نا بھی فلانے دن رمضان دا پہلا روضہ ہوئے گا وہ دیتے جنت واجب ہے پتہ نہیں کتے لکھے ہیں اسی تو کوئی نہیں کتے بھی یہ روایت پڑی کسی حدیث دی کتاب ہے اے میں چھوٹ بڑا بڑا لوگ چھڑ دے ہیں تو اسی پیچھے لانگ جاندے ہو لوگ جی شیر کری جاتے شیر کری جاتے ہیں اتنے علماء کا ڈکڑ موجود نے تھوڑی تحقیق کر لیا کرو کچھ لیا کرو اے روایت ہے ابھی کے نہیں چھوٹ نہیں پھیلانا جڑا بندہ چھوٹ پھیلانا ہے کئی بندیاں دی ایڈی آت بندیاں مشہور ہوں دے نے پھنا ستھانا تے شہر آئے بندے مشہور ہوں دے نے اے یہاں فلانے نوں گال دا پتہ لگ گیا ہے آن جی آن دا پھر بات سمجھو سارے آدھی کوڑ نوں لگ گیا ہے ان پتہ لگ گیا ہے گئی گال پھر پورے خوش آبچ کئی بندیاں دا نا پھر آن دا ابھی چلتا پھر دا ہی جی آنیوں سے نہیں میرے مسلمان بھائیو زھوٹ نہیں بولنا چھوٹ بالن والے بندے دی بڑی پیڑی سزا جے اے قبر دے اندر ہو دے رکسار کینچینن کٹے جا رہے نے لہذا باز آجو نو جوانو باز دفعہ سی لوکانو آسان نواستے چھوٹ بولنے لگ جانے مزاک اڑان نواستے چھوٹ بولنے لگ لوکانو خوشکر نواستے چھوٹ بولنے لگ میرے نبی نے فرمایا اس تو گھڑی بندے واسطے حلاقت ہی کوئی نہیں کہ او بندہ کسے نو آسان نواستے چھوٹ بولے خوشکر نواستے چھوٹ بولے ایسے بندے دا ٹکانہ جہنمیں جہنم میں ہوں دا ٹکانہ اللہ کو اکبر کی تیعہ کا فرما دے رہے زمین تو لے کے آسمام تک جتنا خلائے اللہ تعالیٰ اس تو ہی زیادہ اس بندے نو گرا دے دینے جڑا بندہ چھوٹ بول دا ہے لوکانو سامنے حسان ماستے بول دا ہے خوشکر نواستے بول دا ہے ویک ہی اپنی کبر نہ کاری کر لیں ویک ہی اپنا آشر نہ خراب کر لیں چھوٹ نہ بولے آکر سچ بولے آکر سچ بولے آکر چھوٹے بندے دا کوئی اعتبار نہیں یہ ہوندہ چھوٹا بندہ اے زبان بڑی عجیب چیز جے زبان بندے دی نسل دی پہچان کرا دیں دی جی میں دی تیری زبان ہے نا اون جی دی تینج دا تیرا تعرف ہونا ہے لوکائچ جالتے زبان دی ہے نا اے کاری نوید الحسن لخوی صاحب رحمہ اللہ قرآن دے اتنے بڑے کاری فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ عنہ دی کبر نو جنت دا بغیچہ بڑھائے کوئی ملنہ فیکٹری آڑا بندہ نہیں سی اے کسے ملک دا وزیر آدم نہیں سی جنادہ بیکھے آجے کوئی اے مینے ایم پی اے نہیں سی ملک دا کاریے قرآن سی قرآن والا قرآن والا ہاں دے قرآن والے ہیں دی عزت نہیں اللہ دی کس میں فیصلہ باب دی تاریخ لیک چھڑی اٹھا بڑھا جنادہ ہویا فیس بک ویخ لو لوگ ہیں ہر بندہ ہر عالم ہر عام خاص دعامیں ہی دیتی جاندہ ہے تو گالتے زبان دیئے نا ساری زلگی زبان رب دا قرآن سنایا تے کئی آن دا زبان دی وے ہیں تو نا پی آن دا ہو یا شیطان ہی بڑا بڑا بچی ہیں دیکھو گال زبان دیئے زبان دیئے کئی زبان دیو جان کر کے شیطان قوان دے پہنے تے کئی محبوبے آوہم قوان دے پہنے زبان جویں دی اونجدہ تیرا تعرف اپنی زبان نو اچھا استعمال کر میں قربان جاوہ نبی پاک علی صلی اللہ وسلم وے یار جیسے نبی دا کلمہ پڑے اوہ نبی پتہ کتنا سچا ہے اللہ دے نبی نے مشیقین مکہ نو جمع کیتا آقا فرما دے نمکہ والی ہو میرے محلے دار ہو میرے رشتے دار ہو دس سو تے سہینا اللہ اکبر میں نو سچ بول دیاں وے کھیا جے یا چھوٹ بول دیاں وے کھیا جے چاریس سال دا ہر ساتھوہ ڈیچ گدا رہے ہیں حضرات مہترم ایک دو تین سال دی گال نہیں چاریس سال دا چیلنج کیتا ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکے یا تسی ہوتے چونڈ بولے یا ہوتے فراد گیتا سارے کین دے سونیاں جدوں میں کھیائے ساچ بول دینوں میں کھیائے جدوں میں کھیائے امانت دی پاسداری کر دینوں میں کھیائے یادہ تسی نہیں سچے بن جو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار وے کھو دشمنہ نے بھی تاریف کی تھی کملی والے دا کردار وے کھو کملی والے دا کردار وے کھو سونی اکیاں تُو بارے ستارے چن اُنگلی دے من دا اشارے چن اُنگلی دے من دا اشارے موسکورا وے تے چانن کھلا رے او دے مکڑے دے انوار وے کھو موسکورا وے تے چانن کھلا رے او دے مکڑے دے انوار وے کھو اللہ اکبر ازاد محترم میرے نبی ہمیشہ سچ بولیا امتیا تم ہی سچ بولیا کر اے ویر کبر اندر بڑا پیڑا دا بھی چوٹے بندے نو اور کبر ایسا تنہائیاں دا گڑا ہے جتے امی نے بھی نال نہیں ہونا باپ نے بھی نال نہیں ہونا کسے سجن بیلی بھی نال نہیں ہونا اللہ تے نبی فرمان دے رہے ہوں دے رکھ سار کٹے جا رہے ایک وار کٹے جان دے پھر ٹھیک ہوں دے پھر کٹے جان دے اللہ تے نبی فرمان دے میں دوسرا گناہ گار وے کیا ہن زمین تے لیٹے آئے تے دوسرا بندہ ہن زدہ ہاتھ تے اندر پتھر لے کے آن دا ہے اے دے سر تے اتے دور نر مار دا ہے اے دا سر کچھ لیا جان دا ہے اے دا سر پھٹ جان دا ہے یار کنہ تکلیف دا مرحلہ ہے ساڑے پیر تے روڑا لگ جائے کوئی اٹھ لگ جائے تے ساریاں نیدہ ہونڈ جان دیاں گے ارام نہیں آن دا اس بندے دی کیفیت کی ہوئے گی جی دے سر دے اتے ودندہ پتھر ماریا جا رہے ہے تے سر پھٹ جان دا ہے یار پتھر تے سر دا کڑا مقابلہ ہے ہٹیاں ٹوٹ جان دیاں اونگی جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان دے اونگے بھی فرما دے نے کونے بد نصیبے جنہویں سجا دیتی جا رہی ہے اللہ دے نبی جی کڑی امت دا او بندائے جنہو اللہ تعالی نے دین دا قرآن دا علم دیتا ہے پر عمل آنے پاس سی نہیں سی آمدہ قرآن دا کاری سی دین دا علم سی نمازہ چیٹا سو فجر تے شادی نمازہ تے بڑی پاری گزر دیتا ہے عمل نہیں سی کردہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے یہ عمل نہ کی تا کوئی فیدہ نہیں ہونا کاری قرآن دے حافظ قرآن دے تالے بالمو سن لو تسی ماں کئی بھی یہ میرا قرآن دا کاری سی تے کاری صاحب نماز ایک نہیں پڑھ دی باپ کئی دا میرا پتر قرآن دا حافظ دے حافظ صاحب دی زبان ایٹی گمبی ابھی رہ رابطہ نا کی فیدہ فیرسلم دے پڑھن دا اللہ تعالی نے قیامت والے دن لوگان دے قدم جمع دینے نیان کر کے اللہ نے پانچ سوال کرنے اپنے بندیاں کوڑو اللہ فرمان گے میرے بندے تاسنا میں تنوں زندگی دیتی پجاس آٹھ ساٹھ سال سو سال دی زندگی دیتی کتھے گودھاری تے کمیں گودھاری ہے عبادت تے گودھاری ہے کہ جناب دنیاں دے معاملات اندر تنا فرمانی اچھ گودھاری ہے میں انہوں تنوں جواب دینا پہنے اللہ دی عدالت اندر میرے بندے جوانی دیتی سی جوانی کیویں گودھاری کیڑے آلت گودھاری لوکانار بدماشیاں کر دا رہے آئیں کہ راب دے سامنے سار جو کام دا رہے آئیں میرے بندے محال کتھوں کمائی کیڑے دریئے کمائی حرام ذریعے کمائی یا حلال ذریعے کمائی داس میرے بندے اللہ خو اکبر میں تنوں روزی دیتی میں تنوں محال دیتا کیتھے لاکیاں آئیں کیڑے کامتے لائائی دین دے کمائی یا کنجر نچانتے لائائیں مدری سے دے بچیاں نو دو وقت دی روٹی چا جنال نیشی لب دی تو پینڈے چتنے انترنا کھر پیا کنجرام تے سیڑ دے دا سی ادارے دے اندر محال دا خو اکبر مسجد دے پیل پیر رہ جاندے پندرہ پندرہ دے میٹر کا ٹرنو آ جاندے لوگ مگر تو جناب تولاں والی اللہ پچھے گا اللہ پچھے گا قدم نہیں ہلان دے وے گا محال دیتا سی کیتے خرج کیتا ہی شرافاتے لائائی زناکاریاں تے لائائی جواب دینا پینائی مینوں تینوں اللہ تعالیٰ پچھنگے میرے بندے علم دیتا سی علم دے مطابق عمل کیتا کے نہیں کیتا جواب دینا پینائے علم موجود سی پر عمل کوئی نہیں سی وائی یاروئے نہ سمجھیا کرو میں بڑا بڑا مفتی بن گیا میں بڑا بڑا علامہ بن گیا میں بڑا بڑا خطیب بن گیا میں بڑا بڑا کاری بن گیا اور میں انہوں کی ضرورت عمل دی حضرات محترم توجہ کرے حجے میرے پغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضیعت لا خطال نو فرمارے فاطمہ اے نہ سمجھیں کہ میں نبی دی بیٹیاں تے جنت چلی جا مانگی فاطمہ عمل کر کے جنت نو جانائیں یار امام داری نردہ سکتانی دے رین والیا گردو نماتوان والیا اگر نبی دی بیٹی بغیر عمل تے جنت چلی جا سکتی تے رسید شہی کوئی نہیں تے یاد آمل کرو عمل کرو عمل آنے پاسے آو اللہ خو اکبر عمل نہ کیتا تے برباد ہو جاؤ گے عمل نہ کیتا اے علم وہ بالے جان بن جائیں گا اے مدری سے دے تالے بھلمو تُس ہی اپنے دارے دے اشتہار ہو تُس ہی اپنے دارے دی پہچانو ہی تے داس پندرہ دن گزار کے دو دن کار چھوٹی تے جانائیں یہ نماز کوئی نہیں پڑھنی تے لوگ بعد ذانو جانگے دارے توں لوگ کہنگے کی تربیت تے دارے اندر کی دارے دی پہچانے ہی تے تا حجتاں پڑھ دے تے کار فجر بھی نہیں پڑھ دا کی فیدہ پھر تیرے مدری سے اے کالج والے یونیورسٹی والے اندر تے تیرے اندر فرق ہونا چاہید ہے تیرا بولنا دسے میں جامعہ رحمانی اندہ تالے پلمہ تیرا خلاق دسے میں جامعہ رحمانی اندہ تالے پلمہ تیرا کردار دسے میں قرآن پڑھنی اندہ تالے پلمہ اگر یونیورسٹی دی اندر اللہ ہوا اکبر لڑکیاں لڑکے جڑے کٹھے بے کے پڑھ دینے پینٹا شلٹا پانڑے بے حیائیاں کرنڑے ہو دا تے تیرا خلاق ایک جیسا ہے پھر کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑھن دا ہو دا تے تیرا کردار ایک جیسا ہے پھر کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑھن دا رہا میرے ویریوں قرآن پڑھنا جے وگر نہ کبر اندر پتھر مار مار کے سیر پھار دیتا جائے گا جا بار بار چکنا چور کیتا جائے گا آؤ اما لڑ پاس آئیے انجدہ بن کے جا اپنے گاؤں اندر ہے جڑے بچے ساتھ ماشاءاللہ قرآن دے کاری تیافت بن کے جا رہنے میرے بچے ہو ایس ویر دی ایس اپنے بھائی دی نصیت یاد رکھے آجے کدھی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ لوگ ہیں لو جی کی توڑے استاد ہونگے جنا توڑی اے تربیت کی تیئے کی توڑے ماں پہونگے جنا توڑی اے تربیت کی تیئے یار تنوے ہیں کہ لوگ پچھن تے مجبور و جاون کیڑا استاد تنو پڑھان والا میں ہی اپنا بچوں تھے کلو پڑھانا ہے کیڑے والے دین نے تیرے میں ہنو دا سمیں زیارت کران تیرے یبو دی جنہیں تنوے ہیں نیچنگی تربیت میں ہنو وخائی دارا جامعہ رحمانیہ مہمی بچیوں تھے دو داخل کرا قیامہ پتہ لگے تیرے کردار تو اینج دا بڑھنائی اینج دا بڑھنائی اور جڑے سویڈم دے کتے اور ہالینڈ دے خبیصہ قرآن پاک دی توہین کی تیئے اسی بڑے نعرے مارے بڑیاں ریلیاں کڑیاں بڑے روڑ بلا کی تے ٹھیک ہے اپنی جگہ امام دا جذبات دا اظہار کیتا ہے پر میں نو دس ہو میں کی کماں میرے دلن درجہ درد پہا اٹھتا ہے او تے غستاخ تھیریا قرآن پاک دا تے جی دے قارج قرآن علماری ستنا انگلافہ جو پہا ہے تے کنے سال ہوگے انہوں یاد بھی نہیں قرآن کھولے آئے کہ نہیں کھولے آئے اے غستاخ نہیں قرآن دا انہوں نہیں پتا قرآن کی کہندہ ہے ویک کے حیران ہو جائی دا مسجد دے انبر محفل ہو رہی جلسہ ہو رہی ہے قرآن پڑیا جا رہی ہے تے نال دے قردج کنجر ناچے اے غستاخ نہیں قرآن پاک دا سانو قرآن پاک کو دوں یاد آئندہ ہے معذرت نار دلم دے سیر تو گدارو تے لے آؤ قرآن دے آئے پرے پچائے دے چھوٹی قسم چھوگنی دے قرآن ناکے آؤ بابا مردانی پڑھو سورہ یاسر مار جائے قرآن بندے مارن واسطے آیا ہے قرآن میری تیری رشت و ہدایت واسطے آیا ہے وہ ایک کارساڑا آلے قرآن نرساڑا سلوکے وہ ایک کارچ مہمان آیا نا انہیں پانچ سو روپیا دیتا ہے بچی انہوں چھ سات سال دی بچی بیٹا اے ایڈی ہے تیری دوبارہ شاید نہ آجا انہوں بچیاں انہوں ہی دی بڑی پسند انہوں بڑا پیار ہوندہ ہے انہیں کڑیا قرآن پاک سات غلاف کھولے بیچ پیسے چھپائے باپ نے ویخ لے انہیں کہا پتر کی کاری ابو جی دسنا دا نہیں سی تو انہوں او جی چاچو جی آئے انہوں میں انہوں ایڈی دیتی ہے میں چھپا رہی سی بیجی دا لے دن کہا پتر تم انہوں پڑا دے ابو جی میں سوچا پھر میں پریشان ہونا ہے پتر تم یہ تھے چھپا نہیں علماری چھپا سیف دے وے چھپا ہوتے درالے چھپا ابو جی میں بڑا ہی غور کیتا ہائے ہائے جڑی گل اس بچی کی تھی یہ نا شہ تڑے سینے چھتر جائے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چرکت کہ انہوں نے ابو جی میں بڑا غور کیتا ہے کتھے چھپا ہاتے بچنگے پھر میں فیصلہ کیتا ہے ایک کتاب ساڑے کارجی نو کدھی کسے نہیں کھولے تائیں دے چھپا نہیں ہر کارج قرآن موجودے پند والا بندہ نہیں لبتا نا میرے ویرو قرآن نر پیار پویار انہا زلقرآن یحدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمین قرآن بشارتہ بیان کردہ مگر او نوازتے اللہ دین یعملون السالحات کیڑے ایمان لیان پھر عمل لن زندگی نو سجا لین عمل کرنا عمل نہ کیتا تے کاری جی اے علم تیرے واسطے وبالے جان بن جائے گا قربان جاماں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین اتنی دیر تک یہ دوں قرآن پاک بھی اندازت نہ یاد کر لیں گے گیارویں والے نہیں سی جان دے باد روایاتیں چاندہیں پہنے ہوں دے مانی مفہوم نو سمجھ لیں گے وہ دیتے عمل کر لیں گے پھر گیارویں ایتنو پڑھیا کر دے اللہ اکبر آفدھو کاریو عالم ہو عمل والے بنجو عمل والے قرآن نر سچا پیار کرنے مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنے سین لائیا نبی نار اس دین یہوں یا نظاراں میں قرآن دے غر سپارے تُو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تُو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تُو صدقے کلام خدا نل دلوں پیار پامے تیرے یوں تے رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ اکبر قرآن تے عمل بھی کرنے عمل نہ کیتا تے پھر وہ بالے جان بن جاناں سیر پھاڑیا جا رہے آئے اللہ دے نبی فرمان دے نے میں تیسرا بندہ وے کھیا تیسرا بندہ تیسرا بندہ وے کھیا ایک آگ والا تندورے آگ پڑک رہیے اُباڑے ماریے ہو دے جے کئی ننگیاں اور تاں ننگے مرد جلائے جا رہے میں پوچھیا جبرائیل کون نے بد نصیب جنہوں صدا دیتی جا رہیے اللہ دے نبی فرمان دے نبی تاڑی امت دیاں زانی اور تاں نے تاڑی امت دے زانی مرد نے بے حیاء اور تاں اپنا حلال خامد چڑھ کے غیر دے ناڑ گم دے تالک جوڑ ناڑی اپنی حلال بی بی چھڑھ کے غیر دے وال جان والا مرد اللہ اکبر ازاد محترم انہوں سزا دیتی جاناں میری بینوں اپنی جب دا سوداناں کھلی اوئے میرے ویر اپنی غیرت دا سوداناں کھلی اللہ دیا بندیاں مومن غیرت والاں دے والحافی دین فرو جنہم والحافی ذات مومن مرد بھی حیاء والا مومن عورت بھی حیاء والی حیاء والے بانجو میری بینہ جاننی ہے جیڑی عورت اپنی عزت نلام کر چھڑھے اوہ تا باپ یارچ بین جو گانیوں رہندا جیڑی عورت عزت نلام کر چھڑھے اوہ تا باپ محلچ ٹورن جو گانی رہندا اوئے میرے ویر زنا نہ کریا کر زنا بڑا بڑا گناہ اللہ دیا بندیاں اللہ اکبر شریعت نے دی بڑی بڑی حد مقرر کی تیئے پھر بیاں قوارہ عورت قوارہ مرد یا قواری عورت زنا کر لیند انہوں سو کھڑھے مارو ایک سہال واسد جناب بدن کر دیتا جائے قواری جناب شادی شدہ مرد عورت زنا کرد جر میں سمہینے چنن نپ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے شریعت نے ڈی وڈی سزا رکی کا دے لئی کیونکہ زنا گناہی بڑا بڑا اے بے حیائی والا کام میں کہ حیاء الہیاؤ من الیمان حیاء تے ایمان نو اپسے جوڑ دیتا جائے تھی دیچہ حیاء نہ ریا دیچہ ایمان میں نہیں رینا حیاء نکلیا ایمان نکل جائے گا اوئے چوکنچ کھڑوں کے لوگ کاندیاں بیٹیاں دے انتدار کر روا دیا کال اے ہی بداروں نہیں دنیا مقافاتیں ملے اس بدار ویچوں تیری بیٹی گزرے گی تیری بہنم گزرے گی او دون تیرے جناب گھنڈے بڑے میں کھڑوالے ہونگے ویر غیر تاندہ افادت فکرنوالا بن جا اپنی عزت نلہم نہ کریا کر اوئے چاندنا محافتی لذت واسطے اپنی قبر نہ کاری کر لئی اپنا حشر نہ خراف کر لئی اللہ تعالیٰ فرما دے والا تکراب اوئے اللہ دیو بندیو زنا دے قریب نہیں جانا زنا دے رستے دے قریب نہیں جانا اللہ رستے بند کرنے زنا دے فرمایا وَا کرنا فی وَا لَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُجَ الْجَاغِلِيَةِ الْغُولَى اللہ رب العالمین فرما دے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو تاردی چار دیواری چریا کرو اگر کنو بار جانا پیل جائے تَبَرْرُجْنَا کریا کرو تَبَرْرُجْنُو کہیں دے نے میرے شیخ الہدیس صاحب تشریف فرما رہنے امیرِ زِرَا تشریف فرما رہنے تَبَرْرُجْنَو کہیں دے نے آرْسِنگهار کر کے شرخیاں پوڑسر ل آ کے خشبومات ل آ کے گمدے کپڑے پا کے زینت نوں ظاہر کر کے زینت بن جانا اے جڑیاں کہیں دے نا سادہ جسم سادھی مرضی قرآن چل دا نے انہوں جاہل ترین عورتہ ترار دیتا فرمایا جاہل بیویاں دی تران آرسنگهار کر کے بزار یہ نیا تَبَرْرُجْنِ یہ کرنا اے جاہل عورتہ نے جہنم دا بانگن عورتہ نے جڑیاں بے پردہ بدارہ اندر زینت نو ظاہر کر کے آن دیا میرے نبی فرمایا ایسی عورت جڑی بدار چاوے والیں جو جوڑا بنائیا کہ اونٹ دی کو آنگی میں لگی ہوئی ہے تے اپنے کپڑیاں خوشبوہاں نا کے لوکاں نو اپنے والا مائل کر دی خود دونا والا مائل ہون دی کپڑے پاندے باوجود ننگی بدار چاوے یا تے ایڈے فٹیں گاڑے کہ جس ہمدہ ہر جز بخرا ندر آمدہ ہے یا تے ایڈے جناب باریک نے کہ جس ہمدہ عورتہ ندر آمدہ نے میرے نبی فرما اندے نے جنت چجانہ دور دی گال جنت دی خوشبو بھی نہیں پاسکے جنت دی خوشبو پانچ سو سال دی مسافرت تو آئے گی لوگاں اتنی بدنصیب عورت ہے جنت دی خوشبو نہیں پاسکے عجیب تیرہ ہے ساڑیاں بی بیاں دا خامد واسطے جناب ہوتا ہی بیٹھیاں میلیاں کچھ ایڈیاں او آج ہے شام نو کار تیہ نو جناب نو پتہ ہی پٹی بان کے پئی ہوئی تیہ بزار جانا ہوئی تیہ ہیں جو ساجکے جائے گی تیرا خامد بزار ہے چکے تیرے کار ہے تیرے کو پھر کہن گیاں جی میرا خامد پتہ نہیں جی میں نو ٹیم نہیں دیں دا جی میرا خیال نہیں رکھ دا جنہوں تُو جنہوں نے آنا ہے تُو میلی کچھ ایلی کار بیٹھی ہوئی ہے او نے تیری بوس ہنگنی آکے میرے اوک دی پاسداری نہیں کر دا میرا خامد اپنے خامد آنٹ تے تیار ہویا کر اپنے خامد واسطے اپنے آپ نو بنایا سواریا کر شادی واسطے شادیاں تے فنکشن تے جائن واسطے بڑے اپرے باں پہ گئیاں تے بڑی تیاری ہو گئی بزارچ نکلن واسطے بڑا میک اپ ہو گیا ایدھے واسطے نہیں ہو سکتا تیری زینت تیرا حسن تیرا جمال اللہ نے تیرے خامد واسطے رکھے آئے اینو دخا اپنا حسن جمال بہتے واسطے چوڑیاں تُو بتر ہو کے بیٹھی ہوئی ہے تے باہر شادی تے جانتے ہیں جب پھبی ہوئی ہے جناب وی ایدھا آردہ سوڑ پایا ہویا لڑائی کر کے کار تے پھر رونے باہر ہی لوگ کانا فون کرنے اے تُو رونے کاریچ بیک ساڑا بھی آق بندہ مرد از رات دا اسی بھی اپنیاں بیویاں دا خیال کریے اچھا اے دین دے معاملے جتا کوئی سختی نہیں نمک مرد از رات دا کٹا ہے تے نسلہ پڑن لگ جانے حالان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اٹی بیوی دا تو اٹی تے حق کے کہ غصے چاہ کے اوہ دے نصب نتانہ نہیں مار رہی اسی جتوں بولی ہے تُو اہی فلانی نسل دی تُو اہی فلانے خامدان دی یاد رکھے ہو فقیر دا جملہ عورت اسندی ملکہ وقت دی شہدادی ہوئے اپنے خانونل چوپڑیچ بھی رہ کے گزارہ کار لیں دیجئے دنیا دی کوئی عورت ماں باپ پہن پائیاں دی تو ہی لکدی برداشت نہیں کر دی نہیں میرے مسلمان بھائیو سمجھو رہ یار اس بات نو اللہ تعالیٰ فرما دے نے تبرج نہیں کرنا اللہ جی اگر جانا پہ جائے بدار اندر تکی کرنا ہے اللہ فرما دے نے اللہ فرما دے نے سونے آ اپنیاں بیویاں نویں کہہ دے بیٹیاں نویں کہہ دے مومن ہندیاں عورتاں نویں کہہ دے مجبوری نڑ کروں باہر جانا پہ جائے اپنی زینت نوں چھپا کے جانے پردے دیالت اندر جانے چادر لپیٹ کے جانے زناں دے رستے اللہ باند پہ کر دینے اوے اہلِ ایمان اکتاڑی والے ہو تے گردو دھوا توان والے ہو پوری دنیا بیاں عورتاں ننگیاں بدار چاہ جان مرد درات فیر ویرہ بدہ حکمیں اپنی نظر نو نیوہ کر کے چلے آ کر ساری دنیا دے مرد سونے شدان دے خوشبواناں کہہ جان بدار چاہ عورت نو حکم مومنہ اپنی نظر نو جھکا کے چلے آ کر اللہ جناب زناں دے رستے باند کر رہنے لہذا میرے بھائیو زناں بڑا وڈا گناہ جے زناں تو بعد آجو یار جیسے نبی دا کلمہ پڑے آئے اوہ نبی کتنا عظیم نبی ہے کتنا حیادار نبی ہے امی آئی شاہ سیدھیکار رضی اللہ خطالہ فرما دیا نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں انشاءاللہ کوئی دس پندرہ منٹ ہے چپنی بات نو سمیٹ دےنا ہے بڑی توجہ انہیں گل سنے آجے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار مان جی فرما دیا نے عرب دی کواری لڑکی چویئے نہ حیادار نہیں سی پایا جامدہ جتنا حیادار میرے نبی دی آنکھ ہنچ پایا جامدہ سی اوہ حیادار والے من جو اہل امام تو سیویں حیادار والے سیرت دیا کتاب بین چامدہ نبی پاک دے صحابہ گینہ دی بن حاتم نلن نواستے تھی حدید دوڑ گیا علاقہ چھڑ کے تھی صحابہ کو جب ہم دے کئی دی بنا کے لے کے آگے وہ نہ کئی دیا نو مدینے لیاندہ گیا تھی نبی پاک نو دسیا تھی نہ کئی دیا چدی دی پہن میں کئی دیو کہ آگئی میرے نبی وے کہا اپنے علاقہ دی شہدادی ہے تھی اپنے طور طریقے دے مطابقے اللہ اکبر دیات ماترم تھی سورت سیرت دوپٹا کوئی نہیں تھی میرے نبی کڑو ریا نہیں گیا میرے نبی اپنی کملی اتاری تھی سورت سیرت کرا چھڑی وے ایک تاڑی والے ہو میرا نبی تشمنان دیاں پیٹیاں دے سران تھی زد دی چاتر دے نوالا نبی شی اسی اپنے آن دیاں اکتنا لٹ دے فرنیاں آج لوگ کے جنے مولانا کشمیر اچھ بڑا ظلم ہو ریا ہے فلسطین اچھ بڑا ظلم ہو ریا ہے بڑیاں اکتنا لٹیاں کافران یہودیاں مسلمان آن دیاں بڑی ارمان نے دے لنبر اللہ موقع لے آئے گا اسی بدلے لماں گے اپنی اونم بینہ دے مگر میں کنوں کی دا سیار درد دے دل کی میں تیرے سامنے رکھا میں جیدو اپنے معاشی والوے نا تھی میران میں انہوں تاس میں انڈیاں دے ہندو نو جا کے کیا کھا میں انہوں تاس میں اسرائیل دے یہودی دا گربان کی میں پکڑا اللہ دیو بندیو ایتھے میں وے نا تھی سکا پتی جا اپنے چاچے دی عزت لٹی جاندہ ہے میں وے نا تھی سکا پانجا اپنی خانہ دی عزت دا دشمن بڑے ہیں نا ویر زنا نا کریا کر اے بڑا بڑا گناہی پتھر مار مار کے اللہ ہو اکبر بل کے جہنم دے تندور اندر ننگے جلائے جہار یورتہ مرد میری پینا نانا ماں باپ دی عزت نہیں اے بڑے گمدے لوگ نہیں جنا پیچھے لگ کے عزت دا ہوتے لاندے نہیں اے بڑے حبس پسند نہیں ہو سگدہ اپنی حبس پوری کلندے باپ تینوں راوی دریاں دی زینت بنا چھڑن ہو سگدہ تینوں چناب دریاں چھسٹے آمن ہو سگدہ تینوں کسے گٹرے چھسٹے دیون نا میری بینا اپنی عزت نلام نہیں کرنی غیرت والے باپ دی غیرت والی بیٹی بن جا غیرت والی غیرت والے پرابی حیاء والی پہن بن جا اللہ ہو اکبر میرے نبی پچھیا بیٹی کی تیرا ایراد ہے اللہ دے نبی تسی بھی چنگے ہو تڑے صحابہ بھی چنگے نے تڑا مدب بھی چنگے پر ویر نو ملنا چانیاں اپنے ویر تو بڑی اداساں پہنہ نو پرامن پیار بڑا ہوندھا ہے تے میرے نبی فرمایا علی جی یہی اللہ دے نبی جی فرمایا کو جسا تھی نالے فلان علاقے چا دی موجودے ہو دی پہنہ نو دے کے آنا اللہ ہو اکبرو انو جوانو اک تاڑی والے ہو ہو شاپ دے علاقے دے رینڈ والے مسلمان بھائیو تسی بھی جمان ہو تے میں بھی جمان آ اے بھی جمان چلے جے مدینو اے ساٹے ور کے جمان یہ ڈیڑے تگڑے جمان جنہ نو شیر خدا دے لکب لبے ہوئے نے یہ ڈیڑے تگڑے جمان جارے عورت بھی نال عورت بھی جمان تے صحابہ بھی جمان رابطہ بھی گدریاں نے تے دین بھی گدرے نے پار اللہ دی کزم میرے علی آنکھ چوک کے اس بی بی والے تکیا نہیں تکیا حیادار میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اے نہ لے کے سن نہ لے کے علی مولادہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ نالے کے علی مولادہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ ان مومنہ دا میں پی رکھا سچے آقا تے آقا دا ویرہ تھا سچے آقا تے مدنی دا ویرہ تھا اے جڑا کافرانوں تڑ پاندہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ جیڑا کافرانوں جا پوچھ گئی اس تلوار کڑوں حیدر دے کی تیوار کڑوں مرحب کافر مر جاندہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ توں انجدہ بلال مداج بڑا حیدر نو سردہ تاج بڑا حیدر نو سردہ تاج بڑا منکر سڑ مر مر جاندہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ چلے گئے عدید کوڑ عدی ہے کافرے اے غیرت والے کہ اندھانی میری بینہ میں نو ایک گالدہ جواب دے کی پوچھنا ہی بھی ریا اے میرے دشمنے جنہ ندھ رہیے میرے مخالف نے غیر مدب لوگ نے جوان نے تے تم ہی جوان رات تاں گدریاں تے دن بڑے گدرے نے دس ناں بینا عزت بچا کے آئیے یا عزت لٹاک ہائے ہائے جڑا جملہ اس بی بی بولیا اسلام دی تاریخ رکم کی تی ہے اٹھا جملہ پیارا اہل امام دی سفت اندر شان اندر کاس اینجدے جوان بن جائیے کاس اینجدیاں غیرتاں ساٹھی اندر بیا اے ویر کی پچھنا اے اے ندیاں ٹوٹیاں جتیاں والنا جامیں اے ندے پھٹیاں کپڑیاں والنا جاہیں بڑے عظیم لوگ پہ گمبر دے صاحبہ سونے اوویرہ اے جڑے وانگ فقیرہ اجنال میرے نی آئے پہری جتیاں ٹوٹیاں ہویاں گل ڈاٹ جنانے پائے اے لے گے سن مینوں لے آئینی مینوں اے نی ایڈے بولے بالے آکھ چوک کے نہیں اے نمتک یا مینوں اے نی ایڈے کرما والے سونے اوویرہ کی پچھنا اے اے نادا حالا ویکھن والا پیر اے نادا جڑا کالی کمیلی والا بیرہ دی کی پچھی آئی میں تیری سکھی پینہ مگر تیری آکھ اندر بھی میٹا حیاء کدی نہیں ویکھے آ گٹا حیاء نبید غلامہ دیاں کھنج ویکھے آئے اہل ایمان اللہ 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 کوئی گال نہیں مدنی مدنی انہا اللہ ما جلا دیتا ہے تے باس گال نیڑے نیڑے گی میں بھئی لا معلومہ کوئی نہیں اللہ ماں مانے کوئی جمعہ آپ نے بڑے تالے بلم جے بندے ہیں نا کس جے علم آڑے آپ نے لا معلومہ کوئی نہیں کال سنے آجے یار گال مکڑ لگی جے والحافی دین فرحو جنگم والحافی دات نومن مرد حیاء والے مومنہ عورتہ حیاء والیاں حیاء والے بڑھو زنا نہیں کرنا یابد رکھو جیڑے معاشرے اندر زنا پہ شراب آم ہو جاندی ہے اوہ معاشرہ برباد ہو جاندائے تباہ ہو جاندائے اس معاشرے دے پلے نہیں یہ کچھ بچدا اللہ کو اکبر لے آدھا زنا تو بعد آجو لوگ ڈالنا خریدے میرا سلامے نبی پاک فرماندے نے میں ایک بندہ میں کھیا اوہ جنابت گندے بدبودار خون دی ندیے چو گوتے کھاندہ پھر دائے کنارے تیاندہ تے پتھر مار دینے دے چیرے تے تے میں پوچھیا جبرائیل کونے بدنصیب اللہ دے نبی جی اے توڑی امدہ سود خور بندہ سود خور بندہ سودی کاروبار کرنوالا میر سود نہ کھایا کر سود بڑا وڈہ گنائی سود اللہ تے اللہ دے رسول ایلان جنگ نو سعودہ کیا جنگ میرے نبی فرمایا سعود کھانا کھلا نا گواہ بڑھنا نا او دیتے جناب سعودنو تحریر کرنا سارے لانتی اللہ دے نبی لانت فرمائی سارے گناہ براپر دے شریک نے نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے نے جانن دے باوجود بھی یہ مال سعودہ ہے ایک رپیہ ایک دینار کھا دا ان جے جی میں چھتی مرتبہ زنا کیتا ہوتا ایٹا وڈا گناہیں سعودہ اسی راج راج کھانے ہاں اللہ دے رسول فرمانتے ہیں سعود دے کوئی ستر بہتر درجہ نے گناہ دے سب تو ہلکا درجہ ہیں جے یہ میں کوئی بندہ سکی مان اور بدکاری کریں سکی مان اور نکاہ کر کے بیٹھے عجیوی بات نہیں آنے نہ میرے بھائیوں سعود بہت بڑا گناہ جی sudah تو بعد آجو تو بعد دفعہ نا اسی شوق تو سعود کھانے خوشی تلا اسی کہنا جیو کمیں اولاں بیٹھے نے پوچھ لیا جی اے جیدوں شادیاں اندھیاں نے بیا آگیا عید آگیا یا پانچ زار دیاں سو سوالیاں کاپیاں لے کے وہ جیدی ہیں سو سوالیاں کاپیاں لے دے وہ پورے پانچ زار دیاں دے دینے تو انہیں تے سود کنوں کہیں دے اتے پیسے لیں دے نا توڑے کوڑی کنوں سود کہیں دے سود انہوں سنگھ لگ گئے نا یا کاپیاں ہار لیا وہ پانچ زار دا ملدہ تنوار سود کنوں کہیں دے نوندرا پاؤ جی انہیں پانچ زار دیتا ہے مار ہندے موہ تے اسی پانچ زار دیتا ہے داس زار دے وے تے لکھڑا ہی اے نوں کی کہیں دے کی کہیں دے نا آلی بول دے او پائی سودے جرا ایک دینار کھائے انہیں چھتی مرتبہ زناف دیتا ہے باز ہی نہیں آتے نا میرے مسلمان بھائیو سود کھانا بلکل نہیں کھانا کی کرنا ہی دولتا ہے نیا جماں کارکار کے آرام اے اللہ دیا بندیا کارا سپ بنا کے تیرے گڑے چپا دیتا جائے گا اے جنہ نوں ساری جندگی حرام خما خوا پالے آئی انہ تری قبرتے دعاوی نہیں کرنی دعاں کرانیاں نہیں انہوں قرآن وانا بنا کے جا دعاں کرانیاں نہیں حدیث داپید بنا کے جا یار کوئی انجدہ بنا جڑا تیرے مرن تو بادا کے رب برحم ہما کما ربا یانی صغیرہ ربا ربا نغفر لی والی والی دعیا انجدہ بنا کے جا سود کھوائی جانا ہے اے نا میٹی چھ سیٹے آنا تے قدی ترے واسطے دعا سارے تری جیدہ تے ایسے کنگے تے تجھو تیاں کھانداؤیں گا تمہاراں کھانداؤیں گا ناویر کی کریں گئے پیسے اے جڑے سونے دے محلات چریندے سن اوہی مٹی نن مٹی ہوئے پینی جنا ہیرے دراز کے مکان بڑھائے سن اوہی آج دوگا زمین دے ٹکڑے چھ ڈگے پینی اوہ جڑے کہیں دے سن ساٹھے متھے ویچو سورج تلو ہوندائے آج کبران دے نشان ہی نیو نب دے پے اپنی آخر اپنا فکر کریا کار کر غور توں پینی اخیرے اتے کر غور توں پینی اخیرے اتے نہ کر تو مان جاگیرے اتے کچھ دن دا بندیا پرون آئیں افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خان آئیں چند روز دائے تے ٹکان آئیں بڑے بول نہ پھپڑھ راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نیان گیرون آئیں ہاتھ پھڑے کہ کسے نہ یوں ٹھوڑھ آئیں سب لڑن تیری جاگیر اتے سب رون تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گل دے کپڑ لامنگے دو چادر بڑا مان تیرے گل تیری اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جان آئیں اتے نیک عمل کا میان گڑیاں نہیں گمانیاں کوٹیاں نیانیاں بلگا زمین نیانیاں ہوئے تیرے جمل آڑیاں تیرے آتے جپاند سو دی مدری نہیں جان دے لی جد رب دی عدالت جان آئیں اتے نیک عمل کا میان آئیں کر عمل لی آس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے سود خوردہ بڑا پیڑا انجام اللہ دے نبی فرمان دے باغ ویکھیا جنند پہلے درخت تھے جڑے بزرگ تے بچے بچے حضرت ابراہیم علی اسلام تے چاند مسلمان دے بچے سند جڑا ایک دوسرا بزرگ آگے جلان دا ویکھیا جہنم دا دروگ جہنم دی آگن ہور تیز کی تیز ہور پڑکائی جان دا سی جہنم دی آگن پھر میں پہلا محل عام جنتی دا دا دوسرا محل شہداد محل ویکھیا پھر میں اپنا محل ویکھیا اے نبی پاک دا خواب عدد غور کرو اپنی زندگی تبدیلی لیاؤ جدا گناہ نہ کرو جدا بڑا پیڑا انجام ہوئے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی سنو سارے انو سنان تو بعد اللہ میرے سمیت عمل دیتو فی کتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کبا غزیم سلطان یا بدی السماوات والعرض یا زل جلال والإقرام یا حیو یا قیو برحمت کا نستغیث اللہ سل علی محمد وعلی محمد کما سل تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک محمد وآل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مغفر لنا ولی والدین ولی اسات ذتنا ولی جمیع المسلمین والمسلمات اللہ اشف مرد نا ومرد المسلمین ازہ بالبعث رب الناس وش انتشاف لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سا کاما لِلَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْقِيمَ رَبَّنَا لَا تَجَلْحِ قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّخِيمَ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء اتا فرما یا اللہ ہمارے مقروضوں کے کرز اتار دے یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک سال اولاد اتا فرما دے یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہے نیک جوڑے بنا دے اے اللہ ہر ایک کی دلی مراد پوری فرما دے یا اللہ جتنے شرقہ بیٹھے ہیں جس کے دل میں یا اللہ جو جہز اور نیک تمنا ہے پوری فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے یا اللہ تُو نے صحابہ کے پیار پر خود فرمایا کہ اگر دنیا جہاں کہ خزانے خرچ ہو جاتے تو یہ محبت نہ ملتی یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے ہمارے دلوں میں بھی یا اللہ اولاد فرما دے یا اللہ یا اللہ جو بھی ہمارے بہمی معاملات ہیں اپنی رحمت سے حل فرما دے یا اللہ مل جل کر اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرما رب برحم ہما کما رب یعنی سگیرا رب برحم ہما کما رب یعنی سگیرا رب برحم ہما کما رب یعنی سگیرا رب اوزیل یا نشکر نعمت قلتی نمت علی وعلا والدی وعلا والدی ونعمل صالحا ترزا واسلح لی فی ذریعت انی توبتو وینی من المسلمین ربنا حبلنا ربنا حبلنا من ازواج وزریعتنا قررت آیون وجلنا للمتقین اماما اے اللہ صحبے اولاد لوگوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے لئے ٹھندک بنا یا اللہ خامد بیویوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کے لئے ٹھندک بنا یا اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے رزق میں برقد فرما اے اللہ ملک پاکستان یا اللہ معاشی بدحالی اور معاشی تنگی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر ہماری ہماری پوری قوم کو معاف کر ربنا لا دوسل لئینا وَلَّا يَرْحَمْنَا وَلَا يَخَا یا اللہ نیک صالح حاکم عطا فرما یا اللہ چاہے آئی ایم ایف کا چنگل ہے ورلڈ بینک کا چنگل ہے یہود وغنود کے چنگل ہیں یا اللہ امریکہ کے چنگل یا اللہ اندرونی بیرونی ساج سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے رزق میں برقد فرما اے اللہ تیرے نبی نے مدینہ میں جا کے دعائیں کی یا اللہ مدینہ کے مدرسہ میں برقد فرما یا اللہ اسی طرح پاکستان کے مدرسہ میں برقد فرما یا اللہ رحم فرما دے یا اللہ ہمیں متقی اور پرہیز گار بننے کی توفیق اطا فرما دے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما دے یا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے ربنا تقبل منا انکا تصمی العلیم واتبا لینا انکا تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلق محمد وعالی وصابق آجمائین ورحمت کیا رحم الرحم